جب سے ثانیہ میزہ اور شویب ملک کی علیتگی ہوئی ہے تب سے سابق جوڑا خبروں کی زد میں ہے ذرائع کے مطابق ثانیہ میزہ سے عمیر جسوال جو کہ سنہ جوید کے پہلے شوہر بھی ہیں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی جس کے دوران عمیر جسوال نے ثانیہ میزہ سے بھرپور حمددی کا اظہار کیا نیجی ٹی بی پر گفتگو کرتے ہوئے معروف صحافی کا کہنا تھا کہ عمیر جسوال نے ثانیہ میزہ سے دکھ درد بانٹا جس فیس سے اس وقت ثانیہ میزہ گزر رہی ہیں اسی طرح عمیر جسوال اس کہانی کے خابر مانکہ ہیں انہوں نے فون کال کر کے حمددی کا اظہار کیا اور آئندہ زندگی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اصل میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا صحافی نے کہا کہ دراصل عمیر جسوال کا لالی ووٹ انڈسٹری کی شخصیات سے قریبی تعلق ہے میں بھی ان کو شیف سانہ کی شادی کے اعلان کے دن سے کالز کر رہا ہوں مگر ان کا ذاتی نمبر بند ہے وارس ایپ پر بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا انہوں نے سانیہ کو کسی نئے نمبر سے کال کی ہے صحافی کا کہنا تھا کہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سانیہ میرزہ اتنی بری سپرار تھی بظاہر اچھی زندگی گزر رہی تھی دوبائی میں بھی گھر بنا لیا تھا بچے ہو گئے تو ایک دم سے ایسا کیوں ہوا مگر حقیقت یہ ہے کہ فاصلے بنانے میں پہل شویب کی جانب سے ہوئی سانیہ کی فیملی کی بہت کوششوں کے باوجود یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا انہوں نے شویب ملک اور ان جیسے لوگوں کے لیے یہ شیر پڑھا جانے کیوں کوئی اور ہمارا نہیں ہوتا اب ایک محبت سے گزارا نہیں ہوتا صحافی نے کہا کہ خاورمانکہ ایک برینڈ بن چکے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی کہانی ہوگی جب بھی میرے پاس تم ہو روپیٹ ہوگا تو خاورمانکہ کو یاد رکھا جائے گا اس کہانی کی بشرا بی بی سانا جوید وہ بھی کسی کے رابطے میں نہیں ہیں ان کے فونس بھی بند مل رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سانی مرزا کی خواہش پر رشتہ بچانے کے لیے آخری کوشش کی گئی شویب ملک کی ساری فیملی دبائی گئی جس کی وجہ شویب ملک کے سارے ہان دولت اصاسوں اور کمائیوں سے متعلق رپورٹ شائع کی ہے رپورٹ کے مطابق سانی مرزا کے پاس تقیبن ساڑھے سات اڑو روپے کی دولت موجود ہے سانی مرزا کے پاس بھارتی شہر حیدراباد اور متحدہ عرب امارات کی ریاست دبائی میں بھی پرتائیش گھر ہیں جن کے مالیت کروڑ روپے ہے سانی مرزا کے بھارتی شہر حیدراباد میں موجودہ گھر بھارتی چودہ کروڑ روپے مالیت کا ہے اس کے بعد متعدد مہنگی اور پرتائیش گھاریاں ہیں رپورٹ کے مطابق سانی مرزا نے سال دوہزار بائس میں مختلف پروجیکٹ سے ایک سال میں پچیس کروڑ بھارتی روپے کمائے اور ان کے پاس اس وقت بھی دو کروڑ ساٹھ لاکھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی سات عرب روپے سے زائد کے حساسے موجود ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان کے سابق کپتان شویب ملکی اہلیہ سانا جوید نے شوہر کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹراغرام پر پہلا پیغام جاری کر دیا اپنے پیغام میں سانا جوید نے شویب ملک کو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تیرہ ہزار رنز مکمل کرنے پر مبارک بات دیں انہوں نے اس دوران ٹی ٹونٹی کرکٹ کا نہایت اہم ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے وہ ٹی ٹونٹی فارمٹ میں تیرہ ہزار رنز بنانے والے پہلے ایشین اور مجبوئی طور پر کریس کیل کے بعد دنیا کے دوسرے اکھلاری بن گئے ہیں پاکستانی اداکارہ آئیشہ عمر کے مطابق ان کے اشتادار آج بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی کرکٹر شویب ملک سے شادی کر لی ہے سوشل میڈیا پر جہاں شویب ملک کی دوسری شادی کا چرچہ ہے وہیں آئیشہ عمر کا ایک پرانا کلپ بھی خوب وائرل ہو رہا ہے پاکستانی اداکارہ کو شویب ملک کے ساتھ کیے گئے فوٹو شوٹ سے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آئیشہ عمر کہتی ہیں کہ میری تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں لوگ مجھ سے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں